بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم صحرح میری پیوناتے پر آوانو اللہ پاک ہمشہ تین کوش رکھے اپادا پیج لاے دوخت تقلیفات اللہ پاک تیرے دور کرے تیاری زندگی خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے آمین سلمہ آمین ویڈیو شروع کرنے پہلے ایک ریکویسٹر کرتے کسی سادھا چینل سسکرائبیں کیوں کیتا تین سسکرائب کرلو تیرے پیل دا پٹن ہونے پیس کرلو تاکہ تیرے نیوڑنگر ویڈیو دا نوٹیفیشن بڑھ وقت تیرے با سکتے سبح سبح دا وقت وہاں تو تاوہ فرش ہوئے ہیں سب تو پہلے ناشتہ کرتے ہیں ریوم ساتھا زائیں آب گیرہ میں کٹھیوں کر کے کمبر رکھتے ہیں کلنی پیاری کلدیز زائیں ماشاء اللہ بڑی سونے میں لکھ دیا باہر چاہ دنیا دیکھ دیا ہمیں خود یونے کی کر رہے ہیں ساتھے میں آئیں گا چودی ساب ہونالے کپڑے تو کے پائے ہو سکے اتار دیں گا تو کے آج جس ہی جا رہے ہیں باپسی گھر ناشتہ بغیرہ کال لیا باپسی گھر ناشتہ بغیرہ کال لیا ان کپڑے سکر دیا ختیاری بغیرہ کال دیا پھر گھر باپسی چلال لیا اے چھوٹے چھٹے گھم لے جیڑی نا دا بچ ریتا پاکی رکھی ہیں پودے بغیرہ لانے ہیں اے نا بچ پتا نہیں باجی جی انہا نے کیا لیا باج ملکہ انہا نے اے والی کچھ جگہ بنائی ہے تیر بھی پودے ہی لگن گے باجی رکھی چن پوزہ دا پسند آیا ہے انشاءاللہ سے ہی جا کے بناوانگے اپنی پیکنگ کر رہے ہیں کیونکہ واپسی گھر جا رہے ہیں اس بھی یہ پیکنگ کر لو ٹپرے نکال لے جیلے پانے ہیں تیستری کال لینے ہیں بیگ جیلے کپڑے رکھنے سے ہی رکھ لیا اور اے پیشلے ٹیم گڑیچ پہ آتنا ہوں کیونکہ پیشلے ٹیم ٹھنڈ ہو جاندی ہے جب پر بیارہ نیلیج رکھیں کپڑے سری کال لینے ہیں کیاری بگیارہ کپڑے سری کال لینے ہیں کیاری بگیارہ کال لیا چودری صاحب انہوں نے بھی چینج کر لیا میں بھی کال لیا وہاں ناشتہ بھی کال لیا وہاں اور کچھ ٹائم ڈینڈا وہاں آپ سے جانے ہیں تو پیر تک کھانا کھا کے پھر اسیں گھر جا مانگیں پیکنگ بھی کر لیا اے والی جیکٹ اور کوٹنی بھی سکھیا کیونکہ پاکے جانے ہیں تو پیر تک کھانا کچھ ملکہ بنا رہے ہیں پیر تک کھانا کھا کے چائے پی کے تیاری ہو چکی ہے اور ابھی ہم گھر کے لیے نکلیں گے پیکنگ وغیرہ کر لی ہے تو پچھلے ولوگز میں بہت سارے بہن بھائیوں کا یہ شکوا تھا کہ علی بھائی آپ کی آواز نہیں نکلتی کیا مسئلہ ہے ڈر کے ولوگ بناتے ہو تو بھائی ولوگ ڈر کے بنانا نہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ میرا گلہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجا ہوا ہے اور یہ جو سوجن ہے یا گلے کی خرابی ہے یہ بس جو خدمت ہوئی ہے یہاں پہ اتنا کھلا کھلا کے مطلب سمجھ لے کے آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتے کہ بھوپا جی لوگوں نے کتنی خاطر توازو کی ہے تو بہت مزہ آیا ہے ان دنوں میں اور یقین مانے اگر میں یہ کہوں کہ ولوگ بنانا مطلب اتنا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں تھا جتنا جو سارے گھر والے ہیں وہ کمپنی دیتے تھے اور ٹائم پاس ہو جاتا تھا تو اس وجہ سے ہم ولوگ کی طرف کم ہی دھیان دیتے تھے تو یہ تھی وجہ آواز کم آنے کی ابھی بھی میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ آواز زور سے نکلے لیکن اب جتنی گلے نے ساتھ دینا ہے جتنا اتنی ہی آواز نکلے گی تو باقی کی بات یہ ہے کہانی یہ ہے کہ ابھی ہم گھر سے نکلیں گے تقریباً تقریباً ساڑھے پانچ بجے یہاں سے نکلیں گے اور چھ بجے میرا خیال ہے کہ بس چلے گی چھ بجے ساڑھے چھ بجے ای رون نو ڈی ایکس ایک ٹائم بٹ تدائی بیا گوئن بیک ٹو او ہوم تو باقی کی باتیں جو ہیں وہ تو چلتی رہیں گی ڈیلی بیسس پہ وہاں کے ولوگز بھی آئیں گے اور جتنا آپ نے باجی ملکہ کے چینل کو سپورٹ کیا ہے یقین مانیں دل سے سلام آپ کو آپ نے ہمارا اتنا مان رکھا ہے اتنی عزت دی ہے اور ہم میں پرسنلی میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھے کہ آپی ملکہ کے چینل کو اتنی سپورٹ ملے گی لیکن بات آپ کے پیار کیا جاتی ہے آپ مان رکھنا جانتے ہیں یقین مانیں آپ کی یہ جو سپورٹ ہے نا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تو ایک بار پھر دل کی آتھا گہرائیوں سے ہم دونوں کی طرف سے آپ کو سلام تو انشاءاللہ آج یہاں سے نکلیں گے کل گھر پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں کی روٹین چلتی ہی رہے گی برحال ہم نے اتنا جو فیصل آباد شادی پہ آئے تھے انجوائے نہیں کیا سی اسی بات ہے جتنا بلکہ سمائلے کی زمین آسمان کا فرق ہے اتنا ہم نے یہاں پہ انجوائے کیا ہے ماشاءاللہ تو سارا دن ہمیرا جو ہے وہ آپی جان کے ساتھ فوجی کے ساتھ لگی رہتی تھی اور میں بھائی جان لوگوں کے ساتھ کبھی کہیں نکل جاتا تھا کبھی کہیں نکل جاتا تھا تو یہ جو پانچے دن ایسے ہی گزر گئے جیسے پتہ ہی نہیں ہے یہ مطلب پلک جھبکتے میں پانچ چھ دن ایسے ہی گزر گئے ہیں تو آپ لوگوں کے پیار کا سپورٹ کا جو حوصلہ افضائی آپ نے آپی جان کو دی ان کے چینل کو سپورٹ کیا اس کے لئے آپ سب کا دل کی اتھا گہرہیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے اچھا آپ نے کومنٹ سیکشن میں ایک مجھے مشورہ ضرور دینا ہے یہ جو آپی جان کا کچن ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری جہاں پہ کھرلی پڑی ہوئی ہے نا آپ نے اکثر ہمارے ولوگز میں دیکھا ہوگا کہ ایک کورنر ہے جہاں پہ کارٹ کبار والی کھرلی پڑی ہوئی ہے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بھی آپی جان جیسا ہی ایک کچن وہاں پہ بنواؤں بھائی آصف سے انہوں نے یہاں پہ چولے بھی لگائے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ سموک لیس چولا ہے ایک سنک بھی ہے یہاں پہ لکڑی محفوظ کرنے کے لئے یہ دیکھیں کتنی پیاری سی چھوٹی سی جگہ ہے اور تندور بھائی تندور تو مجھے دیکھ کے تو بڑا پساند آیا تو آپی جان کی ککنگ لا جواب ایبسولوٹلی فینٹیسٹک تو میں بھی جو ہے نا جا کے آصف بھائی سے کہوں گا تصویریں میں بنا کے لے کے جا رہا ہوں اور باقی آصف بھائی خود ہی سمجھ لیں گے تو اس طرح کا کچن ہم بھی جو ہے نا وہ برمائیں گے اس کورنر میں جہاں پہ ہماری لکڑ والی کھرلی رکھی ہوئی ہے وہ سٹور روم سا ہے اچھا یہ دیکھیں گاڑی کی لائن ہے ریل کی اور ہر پندرہ منٹ بعد ریل گزر کی ہے کتنا شور کرتی ہو جاتی ہے یہاں کے لوگ تو آدھی ہو چکے ہیں لیکن ہم جو باہر سے آتے ہیں وہ مطلب ان کے لیے یہ کافی زیادہ شور ہے اور یہ جو ٹیبل ہے یہ مجھے بڑا پسند آئے یہاں میرا خیال ہے امبریلا وغیرہ گرمیوں میں جو ہے وہ اس کا پائپ پھنسا لیتے ہیں اور پھر کرسیاں بچھا کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے اٹریکٹیو ہے یوسفل ہے اور یہاں پہ کتنی سوٹ بھی کر رہی ہے تو یہ بھی ضرور بنواؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی